مکہ میں ابراہیم کی دلچسپ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کی زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے توفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادی رہ گئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کی پہاڑی سے انہیں پتھر لا کر دیتے تھے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتے اے اللہ تو ہمارے کام کو قبول فرما بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک فرمامدار جماعت بنا اے اللہ ہمیں عبادت کے تاریخے سمجھا اے اللہ ہماری توبہ قبول کر بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہم پر رحم فرما حج کی پھوکار خنقابہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا میرے گھر کو تواف کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھنا مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لئے پھوکار ہو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے آج بھی اس پھوکار کا جواب پر دنیا سے لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں حجر اسود کو بوسر دینا حجر اسود ایک جو خنقابہ کی دیوار میں فکس کیا گیا لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں کیونکہ اس پتھر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چومتا تھا حجر اسود کی اہم معلومات حجر اسود کا پہلا نام حجر اسفن تھا اور یہ ایک سفید پتھر تھا لوگ اس کو بوسر دیتے اور یہ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے اس لئے یہ سفید پتھر کالا ہو گیا اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت کریں آمین دوستو آپ ویڈیو پسندے یہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی